ملک پھر میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی تعداد کے بعد ممکنہ طور پر سخت اقتامات کی اطلاعات کے بعد پاکستان سٹاک مارکٹ میں دو سو بائیس پوائنس کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان سٹاک ایکشینج میں حسس فروغ کا رچھان رہا اقتطام پر مارکٹ دو سو بائیس پوائنس کی کمی کے بعد سو انڈیکس چوالیس ہزار سات سو چھے پوائنس کی سطحہ پر بند ہوا آج ہونے والی انڈیکس میں گراوٹ کے سرمایہ کاروں کے پنتالیس سرب روپے ڈوب گئے تجزیہ کاروں کے مطابق کرونا کی تیسری لہر میں حکومت کی جانب سے لوک ٹاؤن لگائے جانے کی خدشات کے سبب سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کار محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں دوسری جانب ڈالر کی قیمت میں بھی اضافے کا رچھان جاری ہے گزشتہ روز انٹر بانک میں پاکستان روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر مزید تیس پیسے اور اوپن مارکٹ میں دس پیسے بڑھ گئی فاریکس اسوسییشن آف پاکستان کے مطابق گزشتہ روز انٹر بانک میں ڈالر کی قیمت خرید تیس پیسے کی اضافے سے دس سے ایک سو تریپن روپے سے بڑھ کر چالیس سے ایک سو تریپن روپے اور قیمت فروخت بیس سے ایک سو تریپن روپے سے بڑھ کر پچاس سے ایک سو تریپن روپے ہو چکی ہے اسی طرح مقامی اوپن کرنسی مارکٹ میں ڈالر کی قیمت خرید 10 پیسے کے اضافے سے 20 سے 153 روپے سے بڑھ کر 30 سے 153 روپے اور قیمت فروخت 50 سے 153 روپے سے بڑھ کر 60 سے 153 روپے ہو چکی ہے دیگر کرنسیوں میں یورو کی قیمت تک خرید 80 سے 182 روپے سے بڑھ کر 50 سے 183 روپے اور قیمت فروخت 50 سے 184 روپے سے بڑھ کر 150 روپے ہو چکی ہے جبکہ برطانوی بانڈ کی قیمت قیمت خرید دو سو بارہ روپے سے بڑھ کر پچاس سے دو سو بارہ روپے اور قیمت فروغ دو سو چودہ روپے سے بڑھ کر پچاس سے دو سو چودہ روپے ہو چکی ہے